سب سے پہلے تو جو انڈینز کا کانفیڈنس دن با دن بڑھتا جا رہا ہے مجھے اس کی دات دینی پڑے گی کہ جس طریقے سے آپ انڈینز بات کرتے ہیں ایسا فیل ہوتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ انڈینز بہت پراؤڈ ہوتے جا رہے ہیں دیفینیٹلی انہوں نے محنت کی ہے آج اگر وہ چیزیں اچیو کر رہے ہیں تو پراؤڈ مومنٹ بھی بنتا ہے اچھا اب پاسٹ کی اگر بات کریں پاسٹ میں ہم نے دیکھا اگر جیسے میں نے بتایا کہ نائنٹین سکسی فائیو کی وار میں امریکہ پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا انڈیا کے اگینس کھڑا تھا نائنٹین سیونٹی ون میں ہمیں یہ کہتے رہے کہ پیچھے سے امریکہ کی ہیلپ آ رہی ہے پیچھے سے امریکہ کی ہیلپ آ رہی ہے لیکن نہیں آئی دیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ کھڑا تھا انڈیا کے اگینس کھڑا تھا پھر اس کے بعد اگر دیکھیں پاکستان نے کہاں کہاں نہیں ساتھ دیا امریکہ کا افغانستان میں ہم نے رشیہ کے اگنسٹ امریکہ کا ساتھ دیا ہم نے یہاں پہ اڈے دیئے ڈرون اٹیک کے لیے ایون میں بہت بڑی بات کرنے والوں کہ ہمارے جو ان سے بڑے بڑے پولیٹیشنز ہیں ہمارے بڑے بڑے جنرلز ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات کر چکے ہیں کہ یہاں پر چیف آف آرمی سٹاف پاکستان میں اگر کوئی بنتا ہے تو وہ امریکہ کی اجازت کے بغیر نہیں بنتا اتنا سب کچھ اتنی وفاداری کے بعد بھی آج امریکہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ بھئی آپ اپنا کراس بارڈر ٹیراریزم کے اوپر کنٹرول کریں اور انڈیا کو اپنا بیسٹ الائنس مان رہا ہے انڈیا کے ساتھ ریلیشن بہتر کرنے میں فخر پراؤڈ فیل کر رہا ہے کیا انڈیا کو بھی کبھی یہ ایسا کچھ کرے گا یا انڈیا کے ساتھ دیکھئے انڈیا امریکہ کو صرف ایک اور کنٹری مانتا ہے جس سے وہ ٹریٹ کر سکتا ہے جس سے وہ ٹیکنالوجی لے سکتا ہے جس سے وہ کام بات کر سکتا ہے ہم اس کی گودھ میں نہیں بیٹھ رہے ہوں ہم ایک سائیڈ ہیں یہ یونی پولر ورلڈ آج سے پیس سال پہلے تھی پاکستان گودھ میں بیٹھا تھا پاکستان ہر چیز کے لئے پانی کون دے گا تو امریکہ چائے کون دے گا تو امریکہ کھانا کون دے گا میں ایسے نہیں چلتی نا ہم ورلڈ کی فیفت لارچسٹ اکانومی یا اگلے تین سال کے اندر اندر ہم ورلڈ کی ثرڈ لارچسٹ اکانومی میں ہو جائیں گے کوئی ایک زمانہ ہوا کرتا تھا جب بولا جاتا تھا ہم اس وائٹ مین سپریمیسی میں بلیب نہیں کرتے وی آر براؤن پیپل ہم وہ ہیں جو کہ آج سے سو سال پہلے ورلڈ کی سبسٹینشل چنک دیتے تھے جی ڈی پی میں دو سو سال پہلے بھی دیتے تھے تین سو سال پہلے بھی دیتے تھے ہزار سال پہلے بھی دیتے تھے اور دوزار سال پہلے بھی دیتے انڈیا اور چائنہ دونوں مل کر کے ورلڈ کی ٹوینٹی فائی پرسنٹ سے ففتی پرسنٹ جی ڈی پی ہیسٹری میں ہمیشہ دیتے رہے ہیں سکسٹی پرسنٹ تک گئی ہے ابھی ریسنٹلی ریپورٹ آئی ہیں انڈیا کے پرائی میسٹر نے یہ بات کی ہے کہ اگر ریل ٹائم ٹرانزیشن کی بات کریں تو دنیا کی تقریباً فورٹی پرسنٹ ٹرانزیکشن جو انسی ہیں ریل ٹائم ٹرانزیکشن وہ انڈیاں کی طرف سے آ رہی ہیں جو کہ بہت بڑی بات ہے ایک آنمی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے رائٹ اب بات کر دیں دیکھو ایک چیز بات ہوئی تھی اور بہت ساری چیزوں پہ ہوئی تھی یہ جو امریکنز ہیں یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو سوپیریئر ہیں اور یہ سارے کے سارے انفیریئر ہیں یا بائٹ یہی سوچتے ہیں اور ان کی جو دنیا ہے کوئی یوروپ سے شروع ہوتی ہے ٹرانس اٹلانٹک دنیا اور وہاں امریکہ پہ دوم جاتی ہے ہم لوگ اس کو نہیں مانتے یہ بات ہمارے ایکشتران افیس منسٹر جیش انکر صاحب نے بولی تھی کہ یوروپس پرابلم is the problem of the world and the problem of the world is not Europe's problem اس سے ہم باہر بات کریں گے آپ کو ہمارے ماسٹر نہیں ہوں اور نہ آپ ہمیں بتائیں گے ان لوگوں نے پچھلے سو سال میں دو سو سال لے لیچے تین سو سال لے لیچے انہوں نے کیا کیا ہے rest of the world پہ رول کیا ہے اور یہ آج بھی اس مائنسٹ میں ہے کہ ہم تو رولر تھے ان کے بوس آپ رولر تھے آپ ہی تھوڑے دل پہلے برٹین نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا بہت خراب سٹیٹمنٹ دیا تھا دیا کے لیے تو ہمارے foreign ministry نے بولا تھا کہ آپ اپنے سے بڑی آپ کی قسمت ہے کہ آپ اپنے سے بڑی economy سے deal کر رہو ہم آپ سے بڑی economy ہو اور آپ یہ بات سمجھئے کہ اگر آپ کو ان سے deal کرنا ہے تو آپ ہمارے حساب سے deal کرنا پڑے گا آپ اب وہ نہیں ہو آپ اب وہ نہیں ہو جو کسی زمانے میں ہوا کرتے تھے تو یہ بات سمجھے امریکہ انڈیا ایک وہ ہے انڈیا is اینڈیا is the third fifth largest economy اپ third largest economy ہو جائے گی انڈیا is a power انڈیا is effective انڈیا is powerful in the انڈیا ocean region جہاں سے ان کا ایک major trade نکلتا ہے دوسری چیز اگر 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 انڈیا سے آپ کو بنانی پڑے گی آپ نے ہمارے foreign minister نے بولا آپ نے کیا کیا تھا انہوں نے بہت pressure ڈالا انڈیا پہ کہ آپ ریشیا سے خرید ہو ہم نے بوس ریشیا ہمارا پرانا لائے ہمارے ساتھ پھڑا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد ساتھ تھا ہم نہیں چھوڑیں گے ہم آپ کے پالے میں نہیں ہیں ہم اپنے آپ میں ایک پاور ہیں اپ بولتے ہیں اور ہماری سائٹ ایک سو بیس کنٹریز 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 جو گلوبل ساؤ سمیٹ ہوا تھا بہت سارے کنٹریز ایسے ہیں جس میں ہمارا کبھی نہیں گیا تھا پناما ہوا ہم پاپا نیوگی ہمارے پہلی بار آزادی 75 سال پہلی بار نیچ پہ ہیں ہم گلوبل ساؤت کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم آفری کو جی ٹوئن ٹی میں میمبرشپ دلوانے کی بات کرتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں نا ہمیں ان کی ضرورت ہے ہم ٹریڈ کر لیں کہ سب سے کریں ہم چائنے سے بھی کر رہے ہیں تو چائنے سے یو ایس کے ریلیشن بہتر ہونے سے انڈیا رشیہ کے ریلیشن خراب ہوں گے یا نہیں ہوں گے اپنی 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 مجھے بتائیں ایک سٹیٹمنٹ وائرل ہوتی نظر آ رہی ہے دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین یا بڑے بڑے لوگ یہ سٹیٹمنٹ لوگ اس کو ایگو پہ لے رہے نہیں ہم ایگو پہ لینے وائلی بات نہیں کر رہے ہیں اپنی سو چالیس کروڑ لوگوں کی بات کروڑ آٹھ سو کروڑ میں سے چالیس کروڑ آپ یہ نہیں سمجھ رہے ہو کہ ہم ہم وان سکھ پوپولیشن ہے اگر ورل کی تو پوپولیشن 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 باکیوں کی ہوگی اگر ہم لوگ کچھ بنائیں گے ہم لوگ جو سامان بنا رہے ہیں سامان پوری دنیا یوز کر سکتی ہے آج آپ کو پتا ہے بولیوڑ کی موویز کتنے کنٹریز دیکھتے ہیں آفریکا میں ایک دیکھتا ہے اس کے علاوہ ایران میں دیکھی جاتی ہے اور بہت سا کنٹریز ہیں پورا ہم پورے آفریکا کی بات کر رہا ہم 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 جانتے بہت سارے لوگ جو وہ آت گئے ہو ہیں پورا آفریکا تو ہم آفریکا نہیں جانتا ہے وہ روڈز بنا رہے ہیں آفریکا میں آفریکا کی بات کر رہے تو ہم پورے ورلڈ کو ڈیبلپ کرائیں گے ہم یہ بات مان رہے ہم نہ ہم چائنا ہیں نہ ہم امریکہ ہیں جو کہ امریکہ کو جانتے ہی ہوں گے پورے ورلڈ کے ریسورسز پر دیماغ رہتا روحید بھائی آپ نے بولا انڈیا پر کرے گا پورا ورلڈ پر کرے گا پاکستان بھی آتا ہے پھر ایک بات یاد رکھی گا پچھلے ستر سال میں پاکستان نے پر گرس کی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں انڈیا ان وال تھا جو آپ کو ملی ہے اس میں ایک چنگ بڑا چنگ یا چھوٹا چنگ اینڈیا ایڈ تھی اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر آپ ایک ملیٹری پاور ہیں تو چھے لاک پورز ہیں تو وہ انڈیا کی بجے سے ہیں کیونکہ آپ کو انڈیا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے امریکہ نے دیئے تھے پہ آپ کو جتنی ملی ہے وہ اینڈیا ملی ہے یا آپ کو ایک سٹریجک لوکیشن مان کے دی گئی ہے کہ آپ افغانستان کا روٹ دے سکتے ہیں پہلی چیز دوسری چیز اگر انڈیا پروگرس کرے گا تو ایک ٹائم آنے والا ہے جب انڈیا اور پاکستان دونوں کی ابھی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان میں سے بہت سے لوگ ہیں جو آپ کی پاس سے شاید اس ٹائم دیس اگری کریں گے میں بھی یہ کہتا ہوں اور ہمیشہ سے کہتا آیا ہوں جو ہم سٹڈی کر رہے ہیں جو ہم آگے دیکھ رہے ہیں ہمارے خیال سے میرے خیال سے ایک چیز سامنے آئے گی روحی بھائی یہ چیز جو انسی ہے یہ ٹائم کب دا کہا جے گا آپ کے خیال سے پانچ سال داس سال دیس دوائی لینی تو انڈیا سے ہے نا تو ہم UAE کیوں لیں ہم سستی کیوں نہ اٹھا لیں یہاں سے شپ میں پڑتی ہے آتی 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 آیا تو انڈیا تھا نا اس کا ٹینکر اگر آپ دیکھیں وہ ٹینکر انڈیا آیا ہے اور پھر اس کے بعد وہ گیا ہے پھر پاکستان سیدھے کیوں نہیں جا سکتا تھا دی ایسے پاکستانی اکانومی جو یا تین بلین ڈالر چار بلین ڈالر پانچ بلین ڈالر دس بلین ڈالر کس کے پاکستان پریشان ہے اگر انڈیا سے بیٹر ریلیشن ہوتے تو آپ کو بھر کے ہم کھانا بھی دے سکتے تھے ہم دنیا کو دے رہے ہیں ہم دنیا کو دے رہے ہیں کہ یہ ہوں گندم تو پاکستان سے ریلیشن بیٹر ہوتے تو پاکستان نہیں لیتا نا ہم سے ہماری اکانومی شاید اتنی نہیں جتنے بلین ڈالر کے آپ لوگ جس ڈرون لینے جا رہے ہیں جو آپ مطلب ٹکنالوجی کو لے کے اپنے ڈیل کی ہے اس کے علاوہ سکسٹین بلین ڈالر کی میری اطلاعات کے مطابق ایمازون انڈیا میں انویسمنٹ کرنے جا رہا ہے اور ٹیسلا اٹھا کس ریٹ پہ دکھ رہا ہے اس سمیں تیس روپے کلو روحید بھائی کام کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں انڈیا آپ میرے سے پوچھیں کوئی بھی چیز جو پاکستان میں جان چاہتے میں آپ سے پوچھتا ہوں مجھے بتائیے آٹھا کتنے روپے مل رہا ہمارے یہاں پہ مل رہا ہے ایک سو ساٹھ کنبرجن بھی کلو تو نبی روپے کا پہ پہ پاس اور ہمارے یہاں پہ ٹماتر کس طرح مل رہے ہیں ٹماتر اس سو روپے پہ 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 ٹھیک ہے اچھا اس کے لاب ٹماتر یہاں پہ بھی ایسے چیز ہے چاول کا کیا ریٹ ہے چاول پچیس روپے سے لے کر کہ آپ پاس مطی دو پچاس میکس ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پہ 300 کے راؤن بوٹ جو اچھے چاول ہے 300 سے بھی 300 بہت سی ایسی چیز ہے وہ وہ ایک میرے انڈین گیسٹ آئے تھے لاہور میں انہوں نے مجھے بتایا آلٹو وہاں پہ 3 4 لاکھ روپے کی ملتی ہے کیا یہ ٹھیک ہے آلٹو اس سمیں چار کے اس پاس ہے ٹھیک ہے اور ہمارے یہاں پہ وہ آلٹو 30 سے 34 لاکھ کے بیچ بیچ میں مل رہی ہے 30 لاکھ جی چار لاکھ ارے یہی چیز ہے دکھ بھی اسی بات کا ہوتا ہے کہ بھائی بلکل یہ بارڈر ساتھ ہے تقریبا 20 سے 25 کلومیٹر ابھی میں جس جگہ پہ بیٹھا ہوں اسے 20 سے 25 کلومیٹر بلکل فاصلے پہ انڈیا مجود ہے وہاں پہ وہ گاڑی چار لاکھ کی مل رہی ہے نفرت اگر پبلک میں بھی ہے یہ ڈالی گئی ہے میں یہ سمجھ ہوں کہ کوئی اپنی ماں کے پیٹ سے تو نفرت نہیں سیکھ کے آتا یہ ڈالی جاتی ہے جب ہمیں ایڈیوکیشن سسٹم کی بات کریں اس کے ہوا تو ہو گیا اب ہی میں اگر آپ سے بات کروں تو دن دس بلین ڈالر پانچ بلین ڈالر تو یار انڈیا چھوٹے چھوٹے پر خرج کر رہا ہے جس کے لیے آپ کتنی دن 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 چھوٹے چھوٹے پر دس بلین ڈالر کتنا ہوا اٹھ ہزار دو سو کروڑ ڈالر بلتا ہے ٹھیک ہے اس کو دس کرو بیاسی ہزار کروڑ بیاسی ہزار کروڑ کے تو پروجیکٹ ہیں ہم لوگوں نے جو فری میں راشن بات ہے فری میں جو راشن بات ہے پیشل تین سال سے کوویڈ ٹائم سے اسی کروڑ لوگوں کو بات پاکستان کی بتایا گیا کہ یہ یہ جو ہمارے گشمن ہیں روحید بھائی مجھے جی جی آپ کوئی بات کر رہے ہیں تو complete کریں پلیز ہمارے پڑوس میں ہے نیپال اور نیپال کی پوری اکانومی انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے ہمارے ہمارے ٹورزم پہ ڈیپینڈنٹ ہے انڈیا سے نیپال اور نیپال کو نیپال کے ساتھ کوئی اچھی پرویم نہیں آٹے کی چیو لینڈ لکھ رہی ہے نا اس کے پاس سمدھر گئی ہے نہیں اس کو ایک چیز ہم دیتے ہیں چائنا سے نہیں آسکتا اس کے پاس اتنا اوچھا ہمارے بھی ایک نمک پڑوس پڑھے گا اس کے پاس سب پانگردیش ہم نے اس کو بجیٹ میں اس کے لئے پیسہ رکھ تھا کتنا 400 کروڑ 300 کروڑ 200 کروڑ ایسے ہم نے بجیٹ میں ایلوکیشن رکھ افغانستان کے لئے بانگردیش کے لئے نیپال کے لئے ہم نے کمیٹمنٹ دی آئی ایم ایف کو پاکستان کے لئے بھی کچھ کریں آئی ایم ایف سے بہت ایشو چل رہے ہے ہمارے ہمیں پیسے نہیں مل رہے اگر آپ بنگلہ دیش اگر آپ سری لنکا اگر آپ نیپال یا اس کے لئے افغانستان کے ساتھ چل سکتے ہیں تو پاکستان بھی آئی ایم ایف کے ساتھ بہت مشکل کچھ کریں آپ گرانٹی دیں لیکن کر مینسٹر نے پارلیمنٹ میں گجران بولا کسی سے کچھ چاہیے تو ایسی لنگویج تو نہیں کچھ آپ کو بات کرنی پڑے گی یا پاکستان کو بات کرنی پڑے گی انڈیا دے سکتا ہے انڈیا پورے پاکستان کو کھلا سکتا پاکستان کو پتا ہے پاکستان کے حکمران پاکستان کے لوگ پاکستان کی آرمی ہو یا پاکستان کے گورنمنٹ کے لوگ شعباز شریف ہو یا یہ سب اپنی پولٹیکس کے لیے ہیں اور ان کو پتا ہے اچھے پتا ہے پاکستان سے انڈیا کے پاکستان کو ہی کچھ ملے گا انڈیا کو کچھ نہیں ملے گا پاکستان ہی ہم سے ٹیکنالوجی لے سکتا ہے ہماری بھارت ایکس پرس چلتی ہے ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکتے اور لیکن پاکستان نہیں چاہتا پاکستان کیوں پاکستان کے یہ چاہتے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ ایک ایک لاکھ روپے میں آ کے انڈیا میں بلاسٹ کریں اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے مکان کھریدے امریکہ میں شاباز شریف کے پاس کتنا پیسہ کیسے آتا ہے اسی چیز کا پیسہ آتا ہے کہ انڈیا سے نفرت پیدا کرو اور کشمیر کشمیر جی کو اور اپنی آوام سب ڈبل نیشنالیٹی والے ہیں روحب بھائی لاس میں یہ بتائیں آپ کے ڈیفینس منیسٹر جمو کا انہوں نے وزرد کیا انہوں نے ایک سپیچ کی بہت سی ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے باتیں کی کہ ہم جلد ہی اس کے اوپر بھی وہاں پر آئیں گے اور وہ انڈیا کا حصہ ہے انڈیا کا حصہ ہے اور رہے گا مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان فیوچر پھر سے حالات کشیدگی کی طرف جانے والے ہیں پھر سے یہ چیزیں سامنے آنے والی ہیں کیا مشکل آنے والی ہے پاکستان میں کیا ہونے والے ہیں یہ بول سکتا ہوں کہ پاکستانی گومنی اور پاکستان کو بہت کچھ کرنا پڑے گا ابھی تو جو انڈیا اور امریکہ کے جو پاکستان کا نام پڑا ہے اور اس سے ایک چیز تو بہت خطرہ ہے کہ جس طریقے سے امریکہ نے اوپن نے لگ دیا کہ ٹیرریس کو کنٹرل کرو جو ویٹن میں دوبارہ اتنا بہت ہوتا ہے ایف ایٹی ایف کی گریلیس دوبارہ جانے کے لئے بلکل پاکستان میں چیزوں کو لے کر پریشانی بھی بہت چل رہی ہے ہمارے پولیٹیشنز میں ہماری پبلک میں بھی دوبارہ یہ بات چل رہی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ پھر ہمیں